لیکچر نمبر سیون ہے اور جس کے اندر ہم چپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کرنے لگے ہیں چپٹر نمبر ون ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے چپٹر نمبر ٹو چپٹر کا نام ہے اٹامک سٹرکچر اس کے اندر آپ کو بتا ہے کہ اٹامک سٹرکچر میں ایٹم کے بارے میں پڑھیں گے یعنی ایٹم جو ہے اس کے فنڈامنٹل پارٹیکلز ہمیں پتا ہے الیکٹران پروٹان نیوٹران اور مور دن ہنڈرڈ سب اٹامک پارٹیکلز اس میں موجود ہیں جس میں سے ہم الیکٹران پروٹان نیوٹران نیوٹرینو انٹی نیوٹرینو پوزیٹران ہائپران سو ہم مور دن ہنڈرڈ سب اٹامک پارٹیکلز اس میں موجود ہیں تو ہم اس میں ایٹم مالیکیون اس کے اندر ایٹم اور اس کے اندر ڈسکاوری آف الیکٹران پروٹان نیوٹران ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ڈسکاوری آف الیکٹران کی بات کرتے ہیں جس کو ہم ڈسچارڈ ٹو ایکسپیریمنٹ بھی کہتے ہیں اس میں ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ الیکٹران کے بارے میں مختلف سینٹس نے کام کیا الیکٹران کی ڈسکاوری میں جس میں ہمارے پاس جے جے تھامسن ہے ویلیم کروک ہے فیرڈے ہے مختلف بک میں مختلف سینٹس کے نام لکھے ہوئے ہم اپنی بک کے لحاظ سے دیکھیں تو ہماری بک میں لکھا ہوا ہے کہ الیکٹران was discovered by جے جے تھامسن جے جے تھامسن in 1877 اس میں اپریٹس کیا use ہوا اپریٹس consist of discharge tube اپریٹس اس میں جو use ہوتا ہے وہ ہے discharge tube اب discharge tube ہے کیا glass tube glass tube filled with a gas filled with gas اس میں gas کی جگہ air بھی لکھا جا سکتا ہے vapors of substance بھی لکھے جا سکتے ہیں so the glass tube filled with a gas gas having two electrodes two electrodes two electrodes and vacuum pump vacuum pump is called discharge tube so we can we can we can so we can kis centers discovered جے جے تھامسن نے اس کے لئے apparatus کیا تھا discharge tube discharge tube کیا ہوتی ہے ایک glass tube ہے جس کے اندر gas fill ہوتی ہے یعنی air یا vapor of a substance اور اسی طریقے سے اس میں دو electrode لگے ہوتے ہیں اور ایک اس میں vacuum pump ہوتا ہے جو کہ pressure کو adjust کرنے کے لئے یوز کے جاتا ہے اس tube کو ہم glass tube اس کو ہم discharge tube کہتے ہیں کچھ diagram اگر میں بناؤں تو کچھ یہ diagram ہوگی کہ ہمارے پاس یہ ایک tube ہے glass کی بنی ہوئی ہے اس میں دو electrode لگے ہوئے ہیں ایک کو ہم battery کے negative terminal سے جوڑ دیتے ہیں اس کو ہم cathode کا نام دے دیتے ہیں اور ایک electrode جو کہ battery کے positive terminal سے جڑا ہوئے اس کو ہم anode کا نام دے دیتے ہیں اور اس میں vacuum pump لگایا گیا vacuum pump کا کام یہ ہے کہ یہ اس کا gas کا pressure adjust کیا جاتا ہے اس سے اور اس میں gas fill ہے air fill ہے یا gas کوئی بھی fill ہے یا ویپرز آپ سے substance پہ لیں تو اس میں ہمارے پاس یہاں پہ سے ایک ریز جا رہی ہے جو cathode سے anode کی طرف جا رہی ہے ان ریز کو ایک نام دیا جاتا ہے cathode ریز تو ہمیں پتا ہے کہ اس کے لیے voltage کی value جو required ہے وہ ہمیں 5000 سے لے 10 000 volt جو ہے وہ required ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس discharge tube ہے اگر اس میں ordinary pressure جیسے ہم 1 ATM کہتے ہیں اگر ہم اس کے اندر air pressure 1 ATM کریں تو تو یہ tube blow نہیں کرے گی اگر ہم اس کا pressure reduce کرتے ویکیوم pump کے ذریعے 0.01 tar پہ لے آئیں 0.01 tar پہ pressure جب لے کے آتے ہیں تو ہمارے پاس جو cathode ریز ہیں وہ cathode سے anode کی طرف travel کرنا شروع کر دیتی ہے یعنی یہ جو ہمارے پاس discharge tube ہے وہ glow کرنا شروع کر دیتی ہے ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی gases ہیں وہ ordinary pressure پہ non conductor of electricity ہیں اور low pressure یعنی low pressure جب ہم 1 ATM سے low pressure لاتے ہیں تو good conductor of electricity بن جاتے ہیں جب ہم یہ pressure 0.01 tar کر دیتے ہیں تو یہاں کر دیں گے تو ہمیں واضح طور پہ ایک ray نظر آئیں گی جو cathode سے anode کی طرف جاری ہوں گی ان ray کو cathode ray کا نام دیا گیا تو ہمیں کچھ پوائنٹ جو ذہن میں رکھنے ہیں کہ جی جی تھامسن نے اپریٹر کیا یوز ہوا ڈسچار ٹیوب گی گی جس میں دو الیکٹروڈ لگے ہوتے ہیں دو الیکٹروڈ لگے ہوتے ہیں اور ویکیوم پمپ لگا ہوتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ڈسچار ٹیوب ہے وہ آرڈنری پریشر پہ گلو نہیں کرتی جب ہم گیس کا پریشر ریڈیوز کرتے ہیں ون ایٹی ایم سے تو یہ جو ٹیوب ہے وہ گلو کرنا شروع کرتی ہے جیسے ہمارے پاس 0.01 ٹار پہ جب ہم پہنچ ہیں تو ہمیں ایک ریز نظر آتی ہے جو کیتھوڈ سے اینوڈ کی طرف جاتی ہیں بیلو دس پریشر بھی آپ ان ریز کو دیکھ سکتے ہیں ان ریز کو الیکٹران کا نام دیا گیا کیتھوڈ ریز کو الیکٹران کا نام ایک سینٹس سٹونی ہے اس نے ان ریز کو نام کیتھوڈ ریز آر کال الیکٹران اس سینٹس نے اس کو یہ نام دیا اب ہم اس کی کچھ پرابٹی سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں کیتھوڈ ریز کی کچھ پرابٹی ہیں جس کی وجہ سے بعد میں پتا چلا گئے جو کیتھوڈ ریز ہیں ان کو الیکٹران کہتے ہیں تو پرابٹی آف کیتھوڈ ریز یا الیکٹران ہم پڑھنے جا رہے ہیں پرابٹی آف کیتھوڈ ریز یا الیکٹران بھی کہہ سکتے ہیں اب ہم اس میں سب سے پہلی پرابٹی اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہم پہلے پتہ ہے کہ کیتھوڈ ریز کی اوپر نیگٹیو چارج ہوتا کیتھوڈ ریز نیگٹیو چارج یہ کیسے پتہ چلا کہ کیتھوڈ ریز پر نیگٹیو چارج ہے کیونکہ جب آپ ان کو الیکٹرک فیلڈ میں سپاس کراتے ہیں تو یہ پازیٹیو پول کی طرف دیفلیکٹ ہو جاتی ہے یہ اگر ہم دو پول بنا لیں یہ پازیٹیو پول نیگٹیو پول تو کیتھوڈ ریز جب الیکٹرک فیلڈ اپلائے نہیں تو بلکل سی دی جائیں گے لیکن جیسے الیکٹرک فیلڈ آپ اپلائے کریں گے تو یہ پازیٹیو پول کی طرف دیفلیکٹ ہو جائیں گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیتھوڈ پول کی طرف دیفلیکٹ ہو جاتی سیکنڈ پوائنٹ کیتھوڈ ریز کو ہم پارٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں کیتھوڈ ریز اور کارڈ پارٹیکل ان کو ہم پارٹیکل کا نام بھی دے سکتے ہیں پارٹیکل کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے رستے میں اگر ہم سمال پیڈل ویل رکھ دیں ایک سمال پیڈل ویل اگر ہم ان کے رستے میں لگا دیتے ہیں تو یہ سمال پیڈل ویل جو ہے وہ جب کیتھوڈ ریز سمال پیڈل ویل موو کرنا شروع کرتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا کوئی ماس بھی ہے ان کی کوئی ویلاسٹی بھی ہے اور لازمی بات ہے ماس اور ویلاسٹی ہوگی تو یہ مومنٹم بھی ہے اس لئے کیتھوڈ ریز اور پارٹیکلز کیتھوڈ ریز کو آپ پارٹیکلز کا نام بھی دے سکتے اسی طرح سے ہرڈ پرابٹی بھی اگر ہم آئیں تو کیتھوڈ ریز جو ہے وہ سٹریٹ ٹریول کرتی ہیں دے ٹریول انہ سٹریٹ لائن دے ٹریول انہ سٹریٹ لائن سٹریٹ لائن میں کیسے موگ کرتی ہیں جب ان کے رستے میں ایک غیر شفاف اوبجیکٹ رکھ دیا جائے جیسے کوئی بھی ایک اوبجیکٹ ہے اگر یہ کیتھوڈ ریز کے رستے میں رکھ دیا جاتا ہے تو یہ اس کا شیڈو پروڈیوس کرتی ہیں جب اس کا شیڈو پیچھے بننا شروع ہو جاتا اسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیتھوڈ ریز جیسے الیکٹرک فیلڈ میں دیفلیکٹ ہوتی ہیں اسی طریقے سے دی آر دیفلیکٹ این مگنیکٹک فیلڈ مگنیکٹک فیلڈ کے اندر بھی یہ دیفلیکٹ کریں گی نمبر فائی دی کین آئونائز گیسز ان کی یہ بھی پرابٹی ہے کہ گیسز کو آئونائز کر سکتی ہیں گیسز گیسز کو آئونائز بھی کر سکتی ہیں کیتھوڈ ریز کی ایک اور پرابٹی ہمارے پاس ہے جب یہ گیسز کو آئونائز کرتی ہیں تو لازمی بات ہے گیس کیا اوٹرموز شیل سے الیکٹران نکل جاتے ہیں جیسے ایچ ٹو ہے اس کو آئونائز کریں گی تو یہ ہمارے پاس پروٹان بن جائے گا پلاس الیکٹران داس ہو جائیں گے تو یہ دوسروں کو آئکسی ڈائز کریں گی خود یہ ریڈیوز ہوں گی تو کسی کیمیکل ریئکشن میں یہ ریڈیوز رکھتی ہے نمبر سیون ایکس ریز ایکس ریز اگر یہاں پہ کوئی ایسا اینوڈ لگا دیا جائے جس کا اٹامک ماس جو ہے وہ زیادہ ہو تو پھر یہ جیسے ہی کیتھوڈ سے اینوڈ کی طرف جائیں گی تو وہاں سے ایک نئی ریز امیٹ ہوں گی جن کو ہم ایکس ریز کا نام دیں گے تو دے کین پروڈیوس ایکس ریز یہ ایکس ریز پروڈیوس کر سکتی پینیٹریٹ کر جاتی ہیں دے کین پینیٹریٹ تھرو دا تھین فائل آف المونیم ان گولڈ اسی طریقے سے ان کا ہیٹنگ افیکٹ بھی ہوتا ہے جب یہ پلاتینم سے ٹکراتی ہیں تو پلاتینم سے ٹکرانے کے بعد وہاں سے ایک نئی ٹکرانے کے بعد پلاتینم گلو کرنا شروع کر دیتا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہیٹنگ افیکٹ رکھتی ہیں یہ کسی اوبجیکٹ کے ساتھ جب ٹکرائے تو وہ سبجیکٹ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز کر دیتی اسی طرقے سے ہمیں پتا ہے کہ جو ای اوور ایم ویلیو جے جے تھامسن نے فائنڈ کی تھی بعد میں پتا چلا کہ چارڈ ٹو ماس ریشو کیتھوڈ ریز الیکٹرانز کے برابر ہوتی ہے اس لیے ان کیتھوڈ ریز کو پھر الیکٹرانز کا نام لیا گیا کچھ پرابٹیز جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ان کو ایک دفعہ پھر ریکال کر دیتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا جائیں کیونکہ یہ ریڈنگ فیلڈ میں سے پاس کراتے ہیں تو یہ پازیٹی پول کی طرف مڑ جاتی ہیں دوسرا پوائنٹ یہ بتایا کہ کیتھوڈ ریز کو آپ پارٹیکلز کا نام دے سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے رستے میں اگر چھوٹا پیڈل ویل رکھا جائے تو اس سے ٹکراتی ہیں اور چھوٹا پیڈل ویل جو ہے وہ موو کرنا شروع کر دیتا اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا ماس بھی ہے ویلاسٹی بھی ہے اور مومنٹم بھی ہے اس لیے ان کو پارٹیکلز کا نام دے سکتے ہیں کی تھوڈ ریز سٹریٹ لائن میں ٹریول کرتی ہیں کیونکہ ان کے رستے میں اگر ایک اوپیک اوبجیکٹ جیسے ہم غیر شفاف اوبجیکٹ کہتے ہیں وہ رکھ دیا جائے تو یہ اس کا شیڈو پروڈیوس کرتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سٹریٹ ٹریول کرتی ہے اسی طریقے سے جیسے یہ میکنیکٹرک فیلڈ میں دیفلیکٹ ہوتی کیونکہ ہمیں پتا ہے کوئی بھی چارج بارڈی اگر ہوگی تو وہ میکنیکٹک فیلڈ میں دیفلیکٹ ہوگی کیونکہ کیتھوڈ ریز پہ نیگٹی چارج ہے تو اسی طریقے سے جب یہ کسی گیس مالیکیول سے ٹکراتی ہیں تو گیس مالیکیول کو آئونائز کر دیتی ہیں یہ گیس کو آئونائز کر دیں گی اسی طریقے سے جب کسی گیس سے ٹکراتی ہیں آئونائز کر دیتی ہیں تو اس کو آکسیڈائز کرتی ہیں لیکن اپنے اوپر بھی ایک چینج آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کو ایک ایک سیڈائز کرتی ہیں خود کی اوپر افیکٹ آتا ہے ریڈیوس افیکٹ تو دی ہے ریڈیوس افیکٹ آتا وہ یہاں لگایا جائے تو یہاں سے ٹکرانے کے بعد ایک نئی ریز ہمیں ٹھوتی ہے جن کو ایک سریز کا نام دیں گے اسی چپٹر میں دوبارہ ایک سریز کا ٹاپک بھی پڑھیں گے اسی طرح سے یہ المونیم یا گورڈ ہے اس کی باریک فائل ہے اس میں سے یہ پینیٹریٹ کر جاتی ہے اسی طرح سے یہ اگر پلاتینم کے اوپر ٹکراتی ہیں تو پلاتینم جو ہے وہ گلو کرنا پلاتینم جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو یہ بسیکل کسی اوبجیکٹ سے ٹکرانے کے بعد اس کا ٹیمبریچر رائز کر دیتی ہے اور ان کی ای اوور ایم ویلیو الیکٹران کے برابر ہوتی ہے اس لیے ان کو الیکٹران کا نام دیا گیا کچھ اور سوال جیسے اس پر شارڈ کوششن آتا ہے کہ پروف دیٹ کیتھوڈ ریز آر نیگٹیو لی چارڈ تو پوائنٹ نمبر ون آپ پتہ ہے کہ پروف دیٹ ریز آر پارٹیکل تو پوائنٹ ہوگا اسی طریقے سے آتا ہے کہ پروف دیٹ ریز آر سوال آر تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ ان کے رستے میں اگر ایک غیر شفاف اوبجیکٹ رکھا جائے تو غیر شفاف اوبجیکٹ کا یہ شیڈو پروڈیوز کرتی ہیں اس کا شیڈو بننا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹریٹ ٹریبل کرتی ہیں اسی طریقے سے یہ ویلیو کے اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ یہ ویلیو کی رینج آپ نے لکھی ہے یہ کیسے افیکٹ ہوگی تو اگر ہم اس کے اندر کتنی ویلیو چاہیے یہ دیپینڈ کرے گا لین اپ ٹیو پر اور پریشر انسائیڈ ٹیو کے اندر اگر سپوز کریں اگر ہم اس کی لین بڑھاتے جائیں گے تو ویلیو زیادہ ہوتی جائے گی اسی طریقے سے اگر ہم اس میں گیس کا پریشر زیادہ رکھیں گے لیکن اگر پریشر زیادہ رکھیں گے جتنا پریشر کم کرتے جائیں جائیں موسیقی